موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور انفو میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی کل یوم آشرا کے موقع پر بجاپور کے جی بی گارڈن میں مرقضی تنظیم اہل سنت و جماعت اور الحاشمی یوت ونگس بجاپور نے شہید آزم کانفرنس کا انقاد کیا جس میں سہید محمد تنویر حاشمی صاحب نے خصوصی خطاب کیا اور ان آئیتوں سے ہم تمام تمام شہید آزم کانفرنس میں شرکت کی صحابت سے بہر آمند ہے اللہ تعالیٰ و تعالی ہم سب کی شرکت اپنی بازہ میں قبول کرمائے اور امام حسین علیہ السلام کی چوکت سے بڑھنے والی خیلال کا خصوص حصہ آدھا امام حسین کی بارگاہ میں آج کی کانفرنس میں کچھ اشعار نظر کرنی کی نیت سے میں مختلف کتابوں کے اوراں پھڑ رہا تھا اس دوران شاعر مشرق آجی کے رسول علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ایک شیر مجھے بہت پسند آئے یہ شیر آپ کو سنانے سے قبل میں ورمہ مشاہد ہمارے درمیان مقعانِ مصطفیٰ جانے رہنگ یہ بڑی کارکان موجود ہے جو بہت آخر سے ہنچی ہے اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا اتنا پیارا شیر ہے کہ بس وہ ایک شیر پڑھ کے میں اتنی تبری شروع کر دوں گا مگر اس شیر وہ تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اللہ اقبال امام حسین کی باغہ میں اور آپ کی شہادت اور آپ کی شہادت کی اہلیت کی فاندیت دینی اہلیت سے تاریخی اہلیت سے مذہبی اجوار سے پیش کرتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے سر کہتے ہیں راز کرنے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے والمان کی تفجیر کریں کیونکہ دور پلاشوب ہے دور پرفتن ہے دور اقیدن کی خرابی کا ہے اقیدن کی خرابی کا ہے ایسے خراب اور پرفتن دور میں یہ شیر ہمارے لئے آپ کے لئے نشد مشہل راہ ہے بلکہ تابوتی قوتوں کی تابوتوں میں آخری گل کی حیثیت بھی رکھتا ہے اقید فرماتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا خطبلہ روزہ شغیر ہو جائے خدا کرے ورماتے کی مشایق کی سب کی سمجھ میں یہ شیر آ جائے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا خطبلہ روزہ شغیر ہو جائے مسلمانوں کا خطبلہ دوسروں سے مطلب نہیں ہے مسلمانوں سے مطلب نہیں ہے مسلمانوں کا خطبلہ بولیے روزہ شغیر ہو جائے آئیے سب مل کر کے امام ہمام کی بارگاہ میں اجتماعی قابطر درد پاک کی نظر پیش کرتے ہیں اللہ حرمہ صلی اللہ سے کہتنا مولانا محمد قرآنی سے کہتنا مولانا محمد قرآنی کو صلی اللہ مجھ سے طبل آپ نے جماعتین سنت کے ایک موطمت مستند محمد قرآنی سے ایک اچھی جانت کری سما دی وہ بلا شبہ آپ کا خطاب نوجوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے عوان الناس کے لیے پھر خصوص قوابین السلام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہماری خطاب ہے مجھے امید ہے کہ جماعتین سنت کے اس بزرگ حالی دین کے خطاب سے ہم سب عمومن اور خلالدین السلام خصوصاً استفادہ کریں گے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے پوش گزار کرنا ہے قرآن کریم کے تیسے وے پارے سے میں نے سورتِ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں تین آیتیں اور یہ مشروع معلوم سمارت مکی سورت ہے اللہ کا بارہ خطاب اشاءاللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ اِمْنَ الْإِنسَانَ لَقِينَ خُسْرِ تَصَمْهِ زمانے کی انسان دھاٹے میں ہے اللہ کا فرمان سیدہ تَصَمْهِ زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والوں کے اور نیت عمل کرنے والوں کے ایمان اور عمل والے ایسی شام ایسی عظمت والے ہیں کی بدواس و برحب کے بدواس و بس صبر ہمیشہ یہ حق اور صبر کی تقدیم کرتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ حق اور صبر کے ساتھ رہتے ہیں یہ بدواس آیتوں کا مختصر آسان سریس ترجمہ اللہ تبارہ خطالہ نے زمانے کی قسم کھائی یا زمانے کی قسم یاد فرمائی زمانے کی قسم یاد فرمائی کہ زمانہ سب کچھ جانتا ہے کون کیا ہے زمانے کو ہچی طرح بتا ہے کہ کون انسان متقی ہے کون متقی نہیں ہے کون پریزگار ہے کون پریزگار نہیں ہے کون مانے والا ہے کون نہ مانے والا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے کون مفادار ہے کون غدار ہے زمانے سے ساری تاریخیں گزر دی ہیں زمانہ ہر باتیہ کا دوا ہے زمانہ سب کچھ جانتا ہے خدا ہے رب تبارک تعالیٰ نے اسی زمانہ� کی قسم یاد فرمائی پھر بعض مکسلیم فرماتے ہیں کہ رب تبارک تعالیٰ نے وال اثر فرمائی زمانے کی قسم یاد فرمائی 宮 ذمaluے زمانے کی قسم کھائی کہ رب تبارک تعالیٰ کو کسی زمانے سے کچھ دینا دینا نہیں ہے اللہ نے فرمایا وال اثر قسم اے زمانے کی اے بندوں میں زمانے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ زمانہ میرے محبوب کا زمانہ ہے میرے محبوب کے وجودِ مسعود کی وجہ سے میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں میرا محبوب اس زمانے میں ہے اس لیے کہ زمانے کی قسم کھاتا ہوں جیسے رب تبارک و تعالی نے لا قبصم بی حاضر ملد فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَدُّحَابَ الْلَيْلِ عِزَا سَجَا فرمایا رب تبارک و تعالی نے عزیل قرآن کریم نے زمانے کی چاند سورج کی شہرِ مکہ کی قسم یاد فرمائی تو سب کی عزبت مصطفیٰ جانے رحمت کی جانے پیرا تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کھاتے میں ہے فرآن کے نمدے نظر سے روپیہ پیسہ حکومت سلطنت بادشاہت فوج لشکر و سپاہ یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس تقویٰ اور تحارت کی نعمت ہو حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ سب کی تقید کرنے والا ہو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا ہو وہی دامیات ہے وہی دامران ہے جب آیتوں کی اس تفسیر کے حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں تو امام حسین کی زندگی اور امام حسین کی پندگی اور امام حسین کی شہادت ان دو آیتوں میں بلکہ اس آخری حصے کی اولی تفسیر نظر آتی ہے میرا امام ایسا امام والا کے ہوئے زمین پر میرے امام سے پڑھ کر کے کوئی امام والا ہے میرا امام ایسا متقیب پر حصہ ہے ایسا عمل سہنے والا ہے کہ میرے امام سے پڑھ کر کے ہوئے زمین پر کوئی عمل والا نہیں اور میرا امام ایسا صبر کرنے والا ہے جناب والا دنیا میں تو لوگ صبر کرتے ہیں مگر میرا امام امام حسین ایسے صبر آدے کہ صبر تو کرتے ہی ہیں مگر صبر سے پوچھئے تو صبر بتائے گا کہ میرا امام بھی حسین ہے صبر بھی کیونکہ جس کی چان اور عظمت پر حشق کرے وہ امام امام حسین ہے ہب کی تلقین ہب کا ساتھ دینا اگر کوئی مسیح سے سیکھے تو وہ امام حسین سے سیکھے یہ آیت کریمہ امام حسین کی حیات آپ کی خدمات آپ کی عبادت اور آپ کی شہادت کی اولی تفسیر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ ایسے امام کی بارگاہ میں شراج امیقہ در محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں میرے خطاب ہیں حالات حاضرہ کے تناظر سے بھی چند باتیں شامل ہوں گا خصوصی طور پر علماء اور مشاہد کے لیے بھی عمومی طور پر آت اس سے استفادہ کریں ادھر کچھ سالوں سے اہلِ سنت کو جماعت میں بلکہ بنام اہلِ سنت بہت سارے خالی جمعات اہلِ سنت میں داخل ہوئے اور ان فتنوں کا عجیب و غریب و روپ ہے اور ان فتنوں کی گیرائی گیرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ان فتنوں میں یہون کو نسانہ کی پوشت پناہی نسانہ ہے نام اہلِ سنت کا ہے زبان پر گرود اور سلام ہے حضور کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں حضور کا ملاج بھی منایا جاتا ہے سر میں ہرام امامہ بھی لڑایا جاتا ہے مگر باتیں منافقین کی کی جاتی ہیں خطابات میں ایسے شوشیں چھوڑے جاتے ہیں جو شوشیں خوالی جاتے ہیں امت میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جاتی ہے کبھی مولا علیہ الرتزار کے معاملے میں عمیر مابیہ کو لاکر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے ہم ایڈے سنتر طریقہ مابیہ سے مطلب یہ موقع دکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں بس ان کی شاند میں گستافی بے عددی کرنا ہم گبارہ نہیں کرتے اور اس کی عدادت کی نیتے ہیں علمائی ہمارے بھردگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے مگر قریب کے جو شوائد ہیں ان شوائد سے بردہ کوشی اور روکردانی کی نہیں کی جاتی وہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں مجھے اس طرح جانے کی اس پر صدود نہیں ہے مگر مولا حلیب المتزا کے مقابلے میں عمیر مابیہ کو لاکر کے کھڑا کر دینا میں بڑی سمیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ عہد حاضر کی سب سے بڑی خاندی ہے مولا حلیب المتزا کے مقابلے میں عمیر مابیہ کو لاکر کے کھڑا کر دینا یہ اہلے کے لئے کہ ہر کے سب سے بڑی دشمنی ہیں ایسے خدیصوں سے نگے نہ چاہنا کہ اگر آپ کا یہ رفیہ آپ کا یہ لداز ہے تو کم قیامت کے دن آپ کا لداز آپ کا سلام پڑھنا آپ کا ضرور پڑھنا آپ کا سر پر امانہ لگانا سنتوں کی باتیں کرنا قیامت کے دن اللہ کے ارسول یہ سارے کے سارے آپ کے امان آپ کے موں پر ماتیں گے کیسے لئے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کے بتا دیا ہے کہ علی جدھا رہے آپ کو ادھا رہے اس سے قطرے نظر کہ کوئی اور کچھ سوچے کچھ میسیج چاہے لائم بازاتہ طور پر فیزگوپ پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں بڑی زمیداری کے ساتھ اس قرآن کے مولا عریقے مقابلے میں کسی کو لاکر پڑھا کرنے کی حمد اور جولت نہ کرو ورنہ تمہارا دین تمہاری دنیا تمہاری آخر تینوں طبعہ پڑھا ہو جائیں اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خارجی فتنہ جب محرم کے قریب پہنچا تو بڑی خواست کی خواست یہ کی کہ کسی نے سوال کیا کہ محرم پہ شادی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے پھر سوال کیا کہ تس محرم کو شادی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے سر پہ حریق پکڑی رکھ کر اے سنت کی باتیں کرنے والا یہ مغروح شخص بڑی سے میں داری کے ساتھ ترس کر رہا ہوں دس محرم اور محرم کے مہنے میں شادی کرنے کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے ہاں کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں کبھی کسی نے کی رمضان میں شادی بتائیے کبھی کسی نے کی رمضان میں شادی ہاں رمضان میں بھی شادی کر سکتے شریعت اس سے رکھتی آپ محرم میں بھی شادی کر سکتے شریعت اس سے رکھتی مگر رسول کے گھرانے کا امام حسین کی شہادت کا نبی کے گھروانوں کی شہادت کا یہ احترام ہے اور اس احترام کا یہ تقاضہ ہے کہ محرم کے مہنے میں کچھ اشادی کرنا جائز ہے مگر نبی کے گھر والوں کی شہادل کے عائد ارام کا یہ جقاضہ ہے کہ محرم میں کوئی شادی کرنے کی کوشش نہ کرے یہی جواب ہونا چاہیے تھا یہی جواب ہونا چاہیے تھا مگر جواب یہ نہیں توڑ مرود کر کے اس طرح کی باتیں پیشتی گئی میں اس کی مذہب مت کرتا آپ امام محرمہ امام زمیداران بیٹے ہیں آپ بھی مذہب مت کرتے ہیں اس کی ہاتھ کھا کے بتائیے مذہب مت کرتے ہیں آپ بھائی آپ ہاتھ کھا کے بتائیے آپ لوگ کرتے ہیں مذہب مت اس کی موانا مراد صاحب کرتے ہیں آپ آپ لوگ کرتے ہیں مذہب مت آپ سب بولیے کرتے ہیں آپ سب مذہب مت کریں اللہ حضرت جائز نہ جائز کے چکر میں نہیں حرام و حرام کے چکر میں نہیں حضور کے گھردہ احترام بولیے حضور کے گھردہ احترام جناب والا اگر کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کا انتقاض دشوال کو ہو جائے دشوال کو ہو جائے کسی کے بیٹے کا انتقاض دشوال کو ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کے گھر میں شادیوں کا سلسلہ چلے تو وہ اپنے دوسرے بیٹیوں کی بیٹیوں کی اپورتوں کی اپورتیوں کی شادی کے حوالے سے یہی خیال کرے گا کہ دشوال کی تاریخ چھوڑ دکھنے کیوں تاریخ ہتھی جائے اس لیے کہ اس دشوال کو میرے بیٹے کا انتقاض ہوا تھا یاد نازہ ہو جائے گی مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان بدبطوں کو حضور کے نواسے کا بھی خیاب نہیں ہے اس بدبطوں کو حضور کے گھر والوں کا بھی خیاب نہیں ہے اس بدبطوں کو حضور اسلام کے خانوادے کا بھی خیاب نہیں ہے میں بتانا چاہوں گا کہ کل قیامت کے دن یہ نام میں ہاتھ خرید پھگری کام آنے والی نہیں ہے کل قیامت کے دن کام اگر آئے گی تو امام حسین کی محبت کام آئے گی کام آئے گی تو رسول کے دھانے کی محبت کام آئے گی کام آئے گی تو مصطفیٰ جانے رحمت کے خانوادے کی محبت کام آئے گی اس کے باوجود کی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی اصلاح کر لیں اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اپنے کس جنہوں میں موقع سے رجوع کر لیں پھر لکنا اٹھایا گیا کہا گیا کہ امام حسین کی شہادت کا غم منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے کہنے لگے کہ نہیں منانا چاہیے غم منانے کی تین دن کی مدت ہے بس تین دن کی مدت اس کے بعد غم نہیں منانا چاہیے ہم بھی جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں شریعت کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ایک جگہ ہے مجھے بتائیے کہ محبت کا مسئلہ کیا ہوگا محبت کا بھی تو مسئلہ ہے محبت کا مسئلہ بتائیے محبت کا مسئلہ کیا ہوگا بلا شمال دین دن تازیل کے میں کی ٹی ہے مگر آپ نے عام مسلمانوں کی موت کو امام حسین کی شہادت سے ملا دیا عام مسلمانوں کی موت سے امام حسین کی شہادت کو ملا دیا کتنی بڑی بدبختی ہے کتنی بڑی اہلے بیٹھے اتحاد کی شان انہیں بستاقی اور حید نہیں کرنے کی جسارت سے اللہ اکرام توجہ کریں صیرت کی کل کتابیں اٹھا دکھے پڑھنے کی احادیث میں بارہ ہاتھ بسکرات آپ کو بتائیں کہ جنگ اوہد نے امیر حمزہ شہید ہوا انہیں شہید کرنے والا ایک حفشی غلام تھا فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے فتح مکہ کے بعد امیر حمزہ کو شہید کرنے والا فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے ویسے ہی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان کتنا مطبر ہے کتنا مطبر نہیں ہے یہ ہمارے علماء اکرامی بہتر جانتے ہیں آپ توجہ کریں صیابی ہیں اپنی جگہ صیابی کا مقام ہے اپنی جگہ یہ ویسے مکہ کے بعد ایمان لائے یا ایمان لانا چاہتا ہے حضور اسلام کے پاس یہ بات پیشنی کے فلان حرشید جو امیر حمزہ کا قاتل ہے وہ آپ کے پاس پہنچ کر کے ایمان لانا چاہتا ہے اسلام کو بلکانا چاہتا ہے اب جنگہ بہت کو بزرے زمانہ ہو گیا تین دن نہیں زمانہ ہو گیا تین دن نہیں زمانہ ہو گیا تین دن نہیں زمانہ ہو گیا تب اجھو کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آبا سے برمایا کہ ٹھیک ہے ایمان لانے کے حق اسے میرے پاس لیا وہ حضور اسلام حضور کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا پھر برمایا کہ اے حبشی غلام اب تو مسلمان ہو گیا ہے بس اتنا کرنا کہ آج کے بعد کبھی اپنی صورت مجھے نہیں دکھانا اس لیے کہ جب بھی تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کی شہادت مجھے یاد آئے گا میرے چچا کی شہادت بولیے مجھے یاد آئے گا اب یہ مسئلہ حضور کو بتایا جائے گا کہ گم کے کبھی تینی دین تھے آپ سال گزرنے کے بعد میرے حمزہ کا بھن تازہ کر رہے ہیں یہ حضور کو مسئلہ بتایا جائے گا کتنی بند بختی ہے ایک تو جہارت ہے پڑھتے نہیں ہیں مدارہ پڑھتے نہیں ہیں دائیں بائیں سے کوئی نکمہ دیکھتا رہتا ہے نکمہ دیکھتا رہی بے خدا حسم کی باتیں کرتے رہے ہیں ہوش میں آئیں کس کی شہادت کس کی شہادت کے غم کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اللہ اکلا پڑھئے حدیث کی کتابیں اٹھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ کربلا کا واقعہ شہادت امام حسین کی جس دن ہوئی اس دن کا واقعہ توجہ کے ساتھ سنیے امام احمد بن حمبر اپنی مسرد نے امام مہدی اور صاحبِ مشکار مختلف دلوں مختلف آسانی سے یہ روایت داتے ہیں امام احمد بن حمبر کی روایت صحیح طرح عبداللہ عبداللہ عباس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دس مولد کا دن تھا آشورے کا میں دوپیر کے وقت تیلو لاکر رہا تھا وہ بیدانِ کربلا میں نہیں تھے اپنے ہاں اپنے گھر تھے تیلو لاکر رہے تھے فرماتے کی میں سو گیا خواب ہوا خواب میں مجھے حضور رعی سلام کا دیدار نصیب ہوا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آگر کے حضور رعی سلام کو میں نے دیکھا کہ حضور کے بان ٹکھرے ہوئے ہیں غرد آنود ہیں ہم دھون کہتے ہیں نا دھون حضور کے بالوں میں دھون لگی ہوئی ہے حضور کی ذاقی مبارک میں دھون مٹی لگی ہوئی ہے حضور رعی سلام غم زدہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے ایک مٹی کی بوتر ہے شیشی ہے شیشی حضرت عبداللہ علیہ عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کیا کہ حضرت عبداللہ میرے بابا یہ کیا ہے حضرت عبداللہ علیہ عباس کو فرماتے ہیں کہ میں عبید دربانہ سے آ رہا ہوں میرے حسین کو اور حسین کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا میرے حسین کو میرے حسین کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا اور فرماتے ہیں کہ آج صبح سے ہی میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون اس بوتر میں جنا کر رہا ہوں حضرت عبداللہ علیہ وسلم کو خمز ادا پایا اور پھر ازیر بائیر ام المومنین کے حوالے سے ملتی ہے جسے شرق و سدور میں نقل کیا گیا تاریخ و خرفہ میں نقل کیا گیا ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہے امام ترمیسیر کی جامعہ میں اسے ریان فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی خواب نہیں دے گا خواب بالکل ایسے ہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے ملتی لگی ہوئی ہے ملتی لگی ہوئے ہیں حضور کی داڑی گبارت میں مٹی ہے کچھ آکے اللہ کے رسول کیا بات ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں میرے رواسے کو سالیوں نے شہید کر دیا میرے رواسے کے ساتھیوں کو سالیوں نے شہید کر دیا یہ دو روایتیں آپ سننے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد ان دو روایتوں سے متعلق مللہ علیقاری ہوں یا امام سہبیر ہوں اور بھی ایمہ حدیث اور شارعین اعظام وہ فرما دے کہ یہ دونوں روایتوں کی اثنات صحیح ہیں یہ دونوں روایتوں کی اثنات صحیح ہیں اللہ اکبر دوستو اگر غم منانا یا غم کا اظہار کرنا یا سبحانہ درست نہ ہوتا تو مجھے بتائیے یہ حضرت حمزہ سے متعلق حضور کا موقع یہ کیوں ہوتا امام افیضی شہادل کے موقع حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لادر کے اس طرح سے کیوں ہی زہاب فرماتے اور پھر آپ ہمارے ملک کے مشہور احضیاتی بارگاہوں میں چلئے بلکہ ان کی بارگاہوں میں خراج عدیدہ پر محبت پیش کرنے سے فیرے گی حضور غوظ عاظم یہ فول نقل کرتے ہیں امام جعفر سعیدی قرؐ سلام کا فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت امام حسین شہید ہوئے اس دن سے ستر ہزار پرشتے ان کی قبر پر اترتے ہیں اور قیامت تک امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے رہتے ہیں امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے رہتے ہیں اللہ اکبر راحت القلوب تصفوف کی بڑی مشہور و معروض کتاب ہے اس کتاب میں سلطان والاولیاء محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی اپنے تیرو مرسید بابا فرید گھنج شکر رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ کے ارشادات نفر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بابا فرید گھنج شکر محرم کے پہلے اثر میں تحیل فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے زیادہ سے زیادہ پلاوت کے پرانے مجید کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے دنشریف پڑے کہ زدہ شہادت امام حسین کرے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک محفل نے میرے پیرو مجھل نے کون بابا فرید گھنج شکر بابا فرید گھنج شکر نے ایک محفل میں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا واقعہ چھک گیا بابا فرید امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنے لگے شہادت کا تذکرہ کرتے 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 بابا فرید اس قدر جوش میں آئے اس قدر امام حسین کی محفل کا خلال امپر ہو دیا نظام علیہ وسلم میں وہ میرا ہی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ بابا فرید امام حسین کا شہادت کا ذکر کرتے کرتے روپڑے آنسوں سے آنسوں جاری ہو گئے اور وہ برحلہ آیا کہ بابا فرید زور سے مکارتے ہیں اور مکارتے ہیں کہ امام حسین کی محفت بے ہوش ہو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اب اس یہ بتائیے کہ بابا فرید کو بھی اتین دن کا مسئلہ بتایا جائے گا بابا فرید کو بھی اتین دن کا مسئلہ بتایا جائے گا نظام الدین محبوب الہی کو بھی اتین دن کا مسئلہ بتایا جائے گا امیرِ خورپروں کو بھی اتین دن کا مسئلہ بتایا جائے گا ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے زانیوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ سب کی موت الگ ہے یہاں تقید دگر وہ شہدہ جو اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے ان کی شہادتیں بھی آگے ہیں مرنے والوں کی موت سب کی موت جو بھی ہو کس طرح سے بھی ہو الگ ہے امام حسین کی شہادت سب سے جدا ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین نے وہ آنا منا حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں وہ پتہ جدا کہ حسین مصطفیٰ جانرحمت سے ہے مصطفیٰ جانرحمت حسین سے ہے تو یہاں یہ شہادت حسین کی شہادت نہیں پھیری بلکہ مصطفیٰ جانرحمت کی شہادت ہے سوئیے کس کی شہادت پھیری مصطفیٰ جانرحمت کی شہادت ہے کتنے افسوس کا مقام ہے ظالموں چابیروں کو اس کا بھی خیال نہیں آیا ظالموں چابیروں کو ظلم کرنے مانگوں کو اس کا بھی احساس نہیں رہتا کہ حضور علیہ السلام کے خانوادہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ کیسے مانگلا کرنا چاہیے جناب والا قربلان کا میدان گواہ ہے کہ کدنی بڑی قربانیاں حضور کے گھردالوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر پیش کی آج جو لوگ سنتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس سنت میں شہادت حسین چھپی ہوئی ہے یہ سنتیں باقی ہیں تو شہادت حسین کی وجہ سے باقی ہے نمازوں کا تقدس باقی ہے تو شہادت حسین کی وجہ سے باقی ہے قرآن کے پاروں کا تقدس باقی ہے رب تبارک و تعالی نے شہادت حسین یہ حبادی سے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے دین بچا ہے تو امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بچا ہے آج ہم آج اللہ کی باردان میں چھکنے والے بنے ہیں امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بنے ہیں اور خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں جو آزام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ آزام کی آوازوں میں بھی شہادت حسین کوشیدہ ہے شہادت حسین کوشیدہ ہے مگر کتنا بڑا جبر ہے کتنا بڑا ظلم ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذم منانے کو رکا جاتا ہے لیکن انگو کے آپ روکے کے تمی تو پتا چلے گا کہ آپ میں خارجیت آگئی آپ روکے کے تمی تو پتا چلے گا کہ آپ کا آخر شجرہ نصم خوارش سے جا کر کے لیتا ہے آپ روکے کے تمی تو پتا چلے گا کہ آپ کا شجرہ نصم منافعی سے جا کر کے لیتا ہے یہ نا یہ وہ نام ہے جو شجرے وہ یہ یہ وہ نام ہے جو شجرے نام دیکھا ہے آپ روکے کے تمی تو پتا چلے گا یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھئے ہم افراد اور تفریر سے بچتے بے بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم جس حسین کی بارگاہ میں شہاد خراجتی تر پیش کر رہے ہیں وہ حسین اپنی کبرِ انوار میں زندہ ہے فرام گواہی دیتا ہے مگر شہادت امام حسین کی شہادت شہادت علیہ ایور کی شہادت شہادت امام قاسم کی شہادت شہادت علم دردار کی شہادت شہادت عون و محمد کی شہادت شہادت مسلمی نقیل کی شہادت شہادت برزندان علی علیہ السلام کی شہادت شہادت مصطفیol جانرحمت کے دھرانے کی شہادت ظاہر زبادہ کی اس کا تذکرہ ہوگا تو غلاموں کی آنکھیں بھر آئیں ظاہر زبادہ کی اس کا تذکرہ ہوگا تو آنکھوں سے آنکھوں خود بخود وہ یہ خود بخود اکلیں گے اس پر روک لگانا یا فتحہ لگانا یہ ایجے محبت کا شباب نہیں ہے ہم معصم بھی نہیں کرتے کہ سنیے کہ ہم پیرانے پیر زور سے آسم کے ماننے والے ہیں ہم گریب نباز کے ماننے والے ہیں ہمارے نفتی یہ بھی دوست نہیں ہے اور ہمارے نفتی تازیہ داری کے حوالے سے دھور تاشے باجے اور آتیس بازی یہ سب خرافات ہوتے یہ بھی دوست نہیں ہے ہم اسے بھی دوست نہیں کرتے اور ہم کہنا چاہیں گے کہ جناب والا بیجاپور میں محرم دیکھنا ہو کہ محرم کیسے مناتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضبط نہیں ہے دردی میں رہے سنت کے پرگرام جی بھی گارڈن میں آ جائیے یہاں انہیں گے دیکھئے کہ برام آنے ہونا ہے کیسے محرم مناتے ہیں